لیسکو سارفین کو پھر کرنٹ لگانے کو تیار اوور بلنگ کے لیے بوگس ڈیٹیکشن بیلڈز چارج کرنے کا پلان تیس سے پچاس فیصد شرعہ پر جالی ڈیٹیکشن بیلڈ چارج کرنے پر کام شروع لائن لاؤسیز اور ریکمبری کی شرعہ سو فیصد کی جائے گی وزیر داکلا موسیٰ نقبی کی ہدایت پر سارفین کو ریپنڈ دیا گیا تھا لاہور میں سپائی کی صورتحال تسلی بخش نہیں پروگرام ستھرہ پنجاب کے فوری آغاز کا حکم وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس ویسٹ منجمنٹ سسٹم کا پائلٹ پروجیکٹ شروع ڈیپیٹی کمیشنرز کو ویسٹ منجمنٹ پر کام شروع کرنے کا حکم روزانہ صبح پانچ بجے سڑکیں دھونے کی ہدایت کی محفوظ پنجاب کے لیے آٹھ بڑے اقتواد کا آغاز پاکستان کے پہلے چائلڈ سیفٹی ورچول سینٹر کا افتتہ وارچسپ پر بھی ون فائیو کی سہولت دستیاب شہریوں کو شکایات پر فوری ریسپونڈ کیا جاتا ہے وزیر اعلیٰ مرگم نواز سیف سیٹیز ٹیم کی کارکتگی پر خوش کہاں پورے پنجاب کو محفوظ بنانے کے لاریکس کالونی تھا گشن راوی سیوریچ منصوبہ ترامیم کے بعد منصوبے کی لاغر دریپن عرب تک پہنچ گئے منصوبہ فائنل منظوری کے لیے پینڈی بورڈ کو بیج دیا گیا ایلیویٹڈ ایکسپریس منصوبے کی وجہ سے یہ منصوبے میں ترامیم کی گئی اپڈیٹ فیزیبلیٹی سٹڈی کے لیے منصوبے میں ترامیم کرنا پڑی اگر امانداری پر بیس ہوتے اگر یہ کانٹریکس سارے کے سارے اس بات پر بیس ہوتے کہ جناب یہ ملک کی خدمت کے لیے اور ساری صرف کپیسٹی ہی ان کی مسئلہ ہوتا شاید ہم یہ بات نہ کرتے کہ ان کا فرنزے کارٹٹ کھرانے ہم ان کو بھی ریکوز کر رہے ہیں کہ دوزار بیس میں بھی آپ نے اپنا فرنزے کارٹٹ نہیں کھرانے دیا یہ فارٹی ایک پرسنٹ ہے آج بھی نہ کرانے دیں اور ٹیک اور پے کے بجائے خود حکومت کے ساتھ بیٹھ کے میں اپنے پرسنٹ انٹرین کو بھی کہوں گا کہ حکومت ان کو بلائے اور ان کو خود ہی آفر کرے کہ آپ خود اپنی کانٹریکس کو بہت پیسے کمالیے بہت پیسے کمالیے اب ہماری عوام کے پاس وہ خون ہی نہیں ہے کہ آپ چوچ سکو آئی پی پیز معاہدے ملک کے مفاد میں نہیں پاکستان کے چیمبرز نے اپنا فیصلہ سنا دیا ریفارمز کے نام پر ملک کا نقصام کیا جا رہا ہے سنتی ترقی کے بجے تنزلی کا شکار ہے سابق نے گرام وفاقی وزیر گوہر اجاز کی پریس کانفینس کہا بجلی بہت ہے مسئلہ اس کی قیمت ہے بجلی کی قیمت 25 روپیج یونٹ ہونی چاہیے ایس ایم تنویر انوار الحق کا کر حاطف اکرام شیخ پی حمدہ تھے دورانے سربیس انتقال کرنے والے ملازمین کے بجلوں کو نوکریان نہیں ملے گی پنجاب حکومت نے سیونٹین اے رول کے تحت بھتی پر پابندی آئیت کر دی سرکاری ملازم کی وفات پر ایک بیٹے بیٹی یا بیوی کو نوکری دی جاتی تھی لاہور میں ایک اور توفانی بارش شہر کے درو دیوار واسا کے دعوے دھو ڈالے نشتر پاک سپورٹس کمپلیکس پانی پانی ہو گیا نیشنل اور پنجاب سٹیڈیم کے اطراف کے علاقے ڈوبے رہے گڑی شاہو ریلوے سٹیڈیم روڈ پر بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا دیہاتا گاؤں میں بارش کے بعد تعلاب کے نظارے بارشی پانی اکٹھا ہونے سے کرافیق کی روانی متاثر علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہربنسپورا آمی ٹاؤن بارش کے بعد سیلاب زدہ علاقہ بن گیا محکمہ موسمیات کے مطابق 28 جولائے سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا 31 جولائے تک باطل برسیں گے معاشرتی علوم اور اسلامیات کے نمبرز کا معاملہ بورٹ کا وزاحتی نوٹفیکشن جاری تعلیمی سیشن 2425 میں نہا میں اسلامیات کا سو نمبر کا پرچہ ہوگا دہا میں معاشرتی علوم کا سو نمبر کا پیپر ہوگا آئندہ دہا دہا کلاس میں اسلامیات کا پیپر نہیں ہوگا مردم شماری میں ڈیوٹی دینے والے ساڑھے پانچ ہزار تیچرز کی سنی گئے زلی انتظامیہ نے شمارکن اندگان کی آدھائیگی کے لیے فنڈ جاری کر دیئے دس کروڑ روپے کی آدھائیگیاں کی جائے گی ادھر لاہور میں ان سرویس پروموشن کے لیے ہزاروں آساتیز آخوار پروموشن کے لیے آتھ سو گیارہ آسانیاں خالی ہیں سرکاری محکموں کی ریسٹرکچرنگ اور ڈاؤن سائزنگ کا معاملہ محکمہ ایڈیوکیشن کے زلی ادھاروں کو زم کیا جائے گا محکمہ ایڈیوکیشن نے تداویز حکومتی کمیٹی کو پیش کر دیں پنجاب دی پی آئی کے ڈیریکٹوریٹ کو زم کیا جائے گا ڈاؤن سائزنگ بھی ہوگی گورنمنٹ مزنگ ٹیچنگ اسفتال کی تنازلی ٹیچنگ کا سٹیٹس ختم ڈی ایچ کیو اسفتال کا درجہ دے دیا گیا انتظامی اور مالی کنٹرول بھی محکمہ پرائنری ہیلتھ کے سپود اسفتال کو ٹیچنگ بنانے میں ناکامی پر دوبارہ سٹیٹس تبدیل کیا گیا ہے ملاوت مافیا کے خلاف فوڈ آتھارٹی کا ایکشن محلنوال گجمتہ میں سویٹس اینڈ کونفیکشنری یونٹس پر چھاپا مٹھائے کے شیرے میں مری مکھیوں کیڑوں کی بھرمار پائی گئی فنگس زدہ فیزر سفائی کے ناکس انتظامات پر جنمانہ آئیت کیا گیا توفیاں کیمیکلز اور کھلے رنگ طرف کیے گئے گاڑی تیز چلانے سے منع کیوں کیا فیکٹری ایڈیا میں نوجوان نے گاڑی دکان میں دے ماری واقعے کی سی سی ٹی وی سامنے آگئے پولیس نے متاثرہ دکاندار کی دخواست پر مقدمہ درج کر لیا گاڑی کا جائیور پرویز اور ساتھی زاہید علی نامزد لیسکو کے متعدد ایکسین ایس ڈی اوز کے تقررت و بادلے سنا محمد گجر شاپور شازیب ایکسین میکلوڈ روڈ مقرر عبداللہ شبیر کو ایکسین شالمہ ڈوی این لگانے کا نوٹفکیشن جاری عبداللہ شبیر مغلپورا کامرہ نوید کو ایکسین باغبانپورا ڈوی این لگا دیا گیا سلاح الدین کو سٹیو ایچ شاہ تایونات کر دیا گیا لاہور سمیت پنجاب کے پچیس ایڈیشنل سیشن ججز کے تبادلے ایڈیشنل سیشن جج سکندر جاویر کا لاہور سے پاک پتن تبادلہ ایڈیشنل سیشن جج ساجدہ احمد کا ملتان سے لاہور تبادلہ عمران شہباز کا سرگودہ سے لاہور تبادلہ زلی عدالتوں کے سرسٹھ ججز بھی تبدیل ہوئے پچیس ایڈیشنل سیشن ججز اور بیالیس سیول ججز شامل ہیں تبدیل ہونے والے ججز کو اکتیس جولائے تک نئی تائناتی پر ریپورٹ کرنے کی ہدایت ہے پنجاب میں تین دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن نقص امن کا باعث برنے والے تیس روز تک جیل میں رہیں گے لاہور پولیس نے ساٹھ افراد کی نظربندی کے حکمات حاصل کر لیے تحریک انصاف نے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاز ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا لاہور ہائی کوٹ میں مقویوں کی باز زیابی کا کیس بی آئی جی امراند کشور نے مقویوں کو عدالت پیش کر دیا بتایا کہ یہ ہمیں کسی مقرد میں ہمیں مطوب نہیں جسٹس تارک سلیم شیخ نے درخواست نمٹا دی کوٹ لکپر جیل میں قیدی پر تشدد کے خلاف سمات جیل سپریڈنٹ اجاز اسکر متاثرہ قیدی کے ہمراہ پیش ہوئے معاملہ انکواری کے لیے ایف آئی کے حوالے بوشہ بی بی کی مقدمات کی تفصیلات سے متعلق دقواست پر سمات ویفاقی اور پنجاب حکومت کے لاف سرام نے ریپورٹ پیش کر دی عدالت نے دقواست نے اپچا دی بوشہ بی بی کو مقدمات کے حوالے سے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی حدایت لیس کو باغبان پورا ڈویین چار ارب اوور بلینگ کرنے کا کیس ایف آئی نے اوور بلینگ کے کیس کی تفصیلات مکمل کر لی گیارہ ایس ٹیو پیٹر ریڈر اور دیگر افسران کے دقواستے زمانت دائر سپیشل جج سینٹرل نے ستائیس اگست کو ریکارڈ طلب کر لیا ایکسین دبیار کی زمانت منظور جیل سے رہا کاشت کاروں کے لیے بڑی خوش خبری زریٹ یویل سولرائزیشن پروجیکٹ کی منظوری پچیس اکڑ ارازی کے مالک کاشت کار سولرائزیشن پروجیکٹ کے اہل ہوں گے کاشت کار کو صرف تین تیس فیصد ادایگی کرنا ہوگی سرسٹھ فیصد ادایگی حکومت کرے گی زریٹ یویلس کو بھی شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی سکیم اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اسمبلی کا اجلاس بلایا تھا ایوان کے اندر تحمت لگانے کی اجازت ہرگیز نہیں دھونگا سپیکر کی کرسی پر بیٹھا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایوان میں گالیاں دے گالنگ گلوچ کرنے والوں کی اسمبلی رکنیت محتل کر سکتا ہوں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا ٹاک کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی میں اب کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں رہا ڈیجیٹر دہشب گردی نے پورے ملک میں پنجے گاڑ لیے ہیں پنجاب اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی کا الیکشن اپوزیشن کے جانب سے بائیکارٹ نولی کے سمیولا خان استحقاق کمیٹی کے بلا مقابلہ چیئر پرسن منتخب آگاہ حیدر ایکسائز کمیٹی کے چیئر پرسن بن گئے خورم خان گر انشورنس کمیٹی کے چیئر پرسن منتخب نوٹفیکیشن جاری صدر عاصف علی زرداری کی انہتر ویس سالگیرہ گورنر ہاؤس میں سالگیرہ کا کیک کاتنے کی تقریب گورنر سلیم حیدر خان سمینا خالد گھر کی دانا فاروق سعید شریک میان سپور رحمان حسلم گل حزیز رحمان چند وڑائچ نبی چہدی انجد جج سمید دیگر شخصیات بھی شریک ہوئی موڈر چون نے پیپرز پارٹی وستی پنجاب سیکیٹریٹ میں بھی تقریب جیالو نے کیف کاتا گورنر سلیم حیدر سے ویمن یونیورسٹیز کے وائس چانچرز کی ملاقات وی سی راولپنڈی ویمن یونیورسٹی ہومیکنومکس اور جی سی ویمن یونیورسٹی فیصلہ بھاد کی وی سی سپیک گورنر پنجاب سے ملی وائس چانچرز نے گورنر کو یونیورسٹیز مسائل بارے بریف ہی تھی سی ایوز اور ایم ایس کانفرنٹ صوبائی وزراز سلمان رفیق عمران نظیر کی خصوصی شرکت سیکیٹری صحت منجاب علی جان خان نے ترجیحات پر روشنی ڈالی عمران نظیر نے کہا کہ تمام اصفتالوں کی چھتوں کی صفائی کو یقینی بنایا جائے چائلڈ ایمجنسی سہولت سے امباد کی شرح میں پچاس فیصد کمی ہوگی صوبائی وزیر سوہیل شوکت بٹ کی زیر صدارت اجراس ہمت کارٹ کے لیے خصوصی افراد کی تحصیق سے متعلق بات جئی خصوصی افراد کے معاون آلات کی ضرورت کے حوالے سے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا ڈیجیٹرل میڈیا کے ذریعے کاشتکاروں کو معلومات کی فراہمی میک میں زراد پنجاب اور باقبر قسام کے دلمیان معاہدہ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی کی خصوصی شرکت سیکیٹی زراد پنجاب افتخار علی صحوبی شریک تھے ایم پی اے ملک ریاسکار نواز شریف ٹیچنگ اسپتال یکی گیٹ کا دورہ ایمرجنسی پرچی سسٹم اور مزید سہولیات کا جائزہ لیا وزیراعلا کے معاونے خصوصی زشان ملک کے مختلف اسپتالوں کے دورے جنرل اسپتال اور تحصیل اسپتال کا حنانوگے صحت کی سہولیات کا جائزہ لیا داخلہ میں انصدادی منی لانجنگ کے بارے میں اجلاس ہے چیرمن اے ایم ایل مشتاق سخیرہ نے صدارت کی مالیاتی جران کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت کی حکمتی عملی اور ایکشن کا جائزہ لیا گیا سیکیٹری داخلہ نورل امین مینگل نے بریفنگ دی آئی جی پنجاب کی شاندار کار کردگی پر پولس ٹیم کی حوصلہ افسائی اسمان انور نے ڈاکوں کا مقابلہ کرنے پر شاباش دی اے ایس ای زہیر احمد کانسٹربل ساج دلیز شان احمد سفراس کو انعام دیا پولس ملازمین کے تھلسیمیا سے متاثرہ بچوں کی سی پیو آمد متاثرہ چودہ بچوں اور والدین کی آئی جی پنجاب سے ملاقات آئی جی کی متاثرہ بچوں کے والدین کی حوصلہ افسائی مکمل تابن کی یقین دہانی خواتین اور بچوں سے متعلقہ جرائم کا جائزہ اجلاس سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ نے صدارت کی ناکس کارکتگی پر ایس پی انویسٹیگیشن صدر کو اظہار ناراضی کا مراسلہ لاہور چیمبر آف کومبرس میں بزنس اور آئی ٹی پر لیکچر صدر چیمبر کاشیف انور سمیر دیگر شخصیات شرک ہوئیں ڈاکٹر سلیم تری نے لیکچر دیا انٹرنیٹ دوست پروجیکٹ کی لانچنگ تقریب چیرمن اقوات فاؤنڈیشن محمد امجد ساکیب کی شرکت انٹرنیٹ کے استعمال سمالی طور پر فائدہ اٹھانے پر پینل دسکشن کی گئی دیہات میں انٹرنیٹ کے استعمال سے کاروبار شروع کرنے والی خواتین سے گفت ہو ریسکیو سکاؤٹس سمر کیمپ کا تیسرا سیشن ختم سکاؤٹس کو موٹر سائیکل گاڑی احتیاط سے چرانے کی ہدایات ڈاکٹر ریزوان اسیر نے کہا کمیونٹی ٹریننگ پروگرام کی ملت سے ہر فرد کو فسٹ ایڈ کی تربیہ دیں گے زیرے تربیت اسیسٹنٹ کمیشنرز کا پی ایچ اے آتھارٹی کا دورہ وقت کی ایڈیشنل ڈائریکٹر جوینل پی ایچ اے صفی اللہ گوندل سے ملاقات وقت کو ناصر باغ آرٹ گیلری کل بھر کمرشل نرسری سمیت دیگر منصوبوں پر بریفنگ دی گئے اور سپورٹ سپورٹ پنجاب کا سمر کیم جاری نشتر پاک سپورٹ کامپلیکس میں سات بچے اور بچیاں شریک کوچ کڑا تولین اور امجد نے تربیہ دی